اسلام علیکم ناظرین اپنے ناظرین کو بریمام سرکار کی چلاگاہ لوئے دندی دکھانے جا رہے ہیں لوئے دندی پہاڑ کی چوٹی اور خوبصورت جگہ پر واقع ہے آپ اوپر صرف پیدل جا سکتے ہیں شدید گرمی کا موسم ہے لیکن اپنے ناظرین کو لوئے دندی ضرور دکھائیں گے یہاں ظاہرین نہ صرف پورے ملک بلکہ پوری دنیا سے آتے ہیں سر بہت اچھا فیل کر رہے ہیں یہ بابا جی کے درگاہ پہ ہم اپنے عقیدت مند ہونے کے ناتے اسلام کرنے آتے ہیں اور اپنی جو بھی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں کام کرتے ہیں آپ یہ پاپر شاہ پر بیچوں بچوں پر بریدلوئی دندی کے راستے پر بیٹھے چلاگاہ کے راستے پر بیٹھ کے بچوں پر وہ آنے جانے والے بچوں کو یہ پاپر شاہ پر آنے چاہنے بیچتے ہیں بہت اچھا لگا میں یہاں پہ آکے ہم جب اوپر آئے تو ہمیں ٹائم لگا جب ہم واپس جا رہے ہیں تو بہت ایسی لی ہم واپس جا رہے ہیں اور یہاں پہ باندر جو ہمیں ہم اشیاء لے کر آئے تھے چیز وغیرہ باندر ہم پہ ایسے جبر جیسے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے آجاتے ہیں اوپر اسی دو ڈائی گھنٹے لگ جکے ہیں ہم رہے ہیں تقریباً ایک گین ڈاڑے آگے بہت اچھا میں سوچ گئے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت انجھائے کی لیکن ہماری امید سی ہم دے تم دی آئیں گے اور سلام کریں گے ماں بری بھی سلام کریں گے اور بہت اچھا لگا ہم اوکاڑا شہر سے گاؤں ایک انتیس تیس ٹوئل وہاں سے آئے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا میں سوچ گئے ہم اللہ کے ولی ہیں میرے نام شاہد نظیر ہے اور میں فورٹی تھری ڈی میرے ایک ویلج ہے زلہ اوکاڑا کے نزدیک میں ادھر سے بھی لونگ کرتا ہوں اور ایڈوکیٹ ہوں ہم ادھر آئے تھے تقریباً دو بجے کا ٹائم تھا تو ہم نے بہت اچھا فیل کیا ہے جی میری بہت بڑی وش تھی کہ میں جاؤں اور اسلام کروں اور میری وہ آج وش پوری ہوگی یہ سرکار کا مقام لوے دندی کا مقام ہے یہاں پہ آج رات لوگ آتے ہیں بی بی آتے ہیں بزرگ آتے ہیں سرکار کا بہت عالی مقام ہے یہ بارہ سال چلا مقام ہے سرکار کا یہ جو تخت ہے سرکار کا مقام ہے اوپر سرکار کا تخت مبارک ہے اور یہ دھو پتھر ہے اس کا نام ہے دھو پتھر اور یہ سرکار اوپر دستا جا رہا ہے یہ سرکار کا مقام ہے تخت مقام ہے سرکار کا یہاں پہ بارہ سال سرکار نے بارہ کی ہے یہاں پہ بہت رال لوگ آتے ہیں دو دو سے پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ چلا کٹا ہوں nu جی چلا کٹا ہوں یہاں پہ کران پاک پڑتے رہے ہیں تلاوت کرتے رہے ہیں اور نماز نفل مغیرہ پڑتے رہے ہیں اور اوپر سرکار کی چلا گاہ ہے گار ہے اس سے اوپر جو ہے نا مقام وہ گار کا مقام ہے وہاں پہ آپ سرکار نے چلا کیا یہ اور وہ مقام بارن سال کا مقام ہے یہ سرکار کا یہاں پہ بیٹھتے ہیں بارن سال کا مقام ہے وہ سرکار کا آگے مچ ہے یہ مچ کا مقام ہے مچ سے مراد ناظرین کو کلیر کر دیں تھے یہ جو سرکار کا مچ ہے اس میں پھول ہوتے ہیں اور لکڑی ہوتی ہے اس کو جب روشن کرتے ہیں تو اس کی خاک بنتی ہے بریمام سرکار نے کتنا عرصہ لوئی دندی میں چلا گٹا ہے یہ بارہ سال کا مقام ہے جی بارہ سال کا مقام ہے دندی کا مقام ہے ایک گار ہے جس میں سامپ وغیرہ پتھر ہوئے ہیں جی باہر بھی ہیں اندر بھی ہیں گار کے اندر بھی سامپ بچھو ہیں اور باہر باہر شیر پتھر کیا ہوا سرکار نے اور اس شیر کی زبان کو کھینچ کے نا تو سرکار نے اس کے اوپر نشیشت کیا نشیشت کر کے وہ اب وہ پتھر جو ہے نا وہ ایسے جا نبت وغیرہ نا وہ ایسے کھڑکا ہوگا نا ہاں سے دس کر دو گے تو ایسے بات ہیں جیسے نبت بوجھ رہی ہے اچھا زائرین کہاں کہاں سے آتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں آج کل تو کرونا غیرس ہے تو آج کل کچھ بھی نہیں ہے بس کوئی کوئی آتے ہیں لوگ ہائری کے لیے اچھا اس کے دنوں میں کیا پوزیشن ہوتی ہے اس کے دنوں میں تو یہاں پر بیٹھتے کوئی نہیں ٹیم ہوتا اتنی فوقت ہوتی ہے یہ سرکار کا لگتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی بری بری سرکار بری نام بری میری کھوٹی قسمت کرو کر سرکار بری نام بری حق بری بری سرکار بری موسیقی جنگل دیوچ منگل کی ران موسیقی 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 یہ ساف نظر آ رہا ہے یہ ہاتھی پتھر ہے اس کا چیرہ ساف دیکھیں سن ہر چیز نظر آ رہا ہے یہ شیر ہے سرکار نے زبان کس کے بارک مکالی تھی اس کو اوپر بیٹھ کرتی پچھے سے سپ نے املا کیا جو پتھر ہے یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پتھر نہیں ہے یہ شیر کی زبان ہے یہ دیکھیں پتھر کوئی بھی نہیں کھڑک رہا جس لیے مرگی کھڑکا ہے اس کی آواز شروع جیسے تامبہ کھڑک رہا ہے کیوں زبان کھڑکتی ہے پتھر نہیں کھڑکتا آنے والے زائرین ہیں ان کو کیا پیغام دیتے ہیں پیغام تو یہ دیتے ہیں عدب سے آئیں عدب سے یہاں سلامی کر رہے ہیں جنگل دے وچ منگل کی رہاں جگ مگ کر دا سونا ویڑا آس دی ٹینی شک نہ جاوے اینوں کر دے ورے پر سرکار گری مولا میرا بگڑ ہووے مولا میرا بگڑ ہووے مولا میرا بگڑ ہووے میرے دروازے تے لکھیا مولا میرا بگڑ ہووے مولا میرا بگڑ ہووے مولا میرا بگڑ ہووے ملا دے موسطفا مولا میں اپنے گار کرونا مولا داد سرحان میں ویڑے ویچ سے جھوڑ آئے مولا میرا بگڑ ہووے مولا میرا بگڑ ہووے دوا پوری ہووے جس ویلے ہو ویلا وکا مولا دوا پوری ہوئے جس ویلے ہو ویلا وکا مولا مولا میرا بگار ہوئے اُتے علمانی رہا ہوئے ملاد مصطفیٰ مولا میں اپنے نار کرونا ایک واما لنگ ہے کوئی ایسی ویتا ہوئے مولا میرا بگار ہوئے اُتے علمانی رہا ہوئے